اسلام علیکم بائنانس کے پی ٹو پی فیچر میں ہونے والے سکیم سے متعلق یہ میں نے ویڈیو ترتیب دی ہے جس میں میں آپ کو جتنے بھی سکیمرز ہیں پی ٹو پی میں آپ کو پتا ہے پی ٹو پی کا تعلق براہ حراس بائنانس کے ساتھ نہیں ہے بائنانس اپنے یوزرز کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لیندین کر لیں اب لیندین کرنے والا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برے بھی ہو سکتا ہے اور برے جو ہیں وہ کس طریقے سے سکیم کر رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں یہ انفرمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ اس ساری ویڈیو کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ آئندہ کسی بھی اس طرح کے امکان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گوتا کیا ہے نارملی جو سب سے مشہور طریقہ واردات ہے سکیمر کا کہ وہ آپ نے فرض کر رہے ہیں ایک آرڈر لگایا ہے یو ایس ڈی ٹی سیل کرنا ہے آپ نے یا کوئی بھی کرپٹو سیل کرنا ہے آپ کے آفر کو سیلیکٹ کریں گے جتنی آپ نے پیمنٹ کی ہوئی ہے نارملی جو سکیمرز ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی ٹرانزیکشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو فائدہ ہو لائک پچاس ہزار ایک لاکھ یا دو لاکھ کا آرڈر جو آپ کا بائی کر لیں گے اور اس کے بعد جتنا آپ نے ٹائمنگ لگائی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ پی ٹو پی پہ کوئی آرڈر لگاتے ہیں تو پندرہ منٹ سے لے کے چھے گھنڈے کا ٹائم ہوتا ہے اس دوران وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو فیک ٹرانزیکشن شارٹ بنا کے جتنی بھی ایماؤن کی آپ کو وہ جو اس کی چیٹ ہے پی ٹو پی بھی اس میں میسج کر دیتے ہیں سکریڈ شارٹ سینڈ کر دیتے ہیں جی میں نے جناب آپ کو پیمنٹ کر دی ہے اور آپ فنڈ ریلیز کریں آپ فوراں دیکھتے ہیں کہ یار نہ مجھے بینکی طرف سے میسج آیا آپ اپنا اکاؤنٹ لاؤگ ان کر کے چیک کرتے ہیں وہاں بھی اکاؤنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوا اب وہ جو بندہ سکیمر ہے وہ آپ کو پیچھے سے پوش کر رہا ہے بھائی جان میرے اکاؤنٹ سے تو مائنس ہو گیا یہ دیکھیں سکرین شارٹ میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے آپ نے اس کے نرخے میں نہیں آنا اچھا یہاں پہ ایک اور بھی بات بتا دو آپ کو نارملی یہ جو سکیمرز ہیں ویکنڈ پہ اس طرح کی کاروائی کرتے ہیں کیونکہ ویکنڈ میں جو بینکس ہیں ان کی ٹرانزیکشن ہسٹری جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی ہے آپ فار ایزمپل سٹینڈر شارٹر ہے بینک کلفل ہے آپ نارملی کیا ہوتا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کرتے ہیں ٹرانزیکشن ہسٹری میں جاتے ہیں جو لیٹس پیمٹ آئی ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو کمپیر کا لیتے ہیں کہ پیمٹ آئی ہے یا نہیں آئی ہے تو چونکہ ویکنڈ پہ سیچڈے سنڈے ان کا سٹیٹس اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے یا نارملی ویسے ویک ڈیز میں بھی ابھی اگر ان کا سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہوتا تو آپ کے لیے پریشانی بن جاتی ہے تو آپ کو اس حلسل میں ڈرنے گھبرانے کی زورت نہیں ہے وہ بندہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا اگر وہ آپ کو بندہ فورس کرتا ہے تو آپ نے فنڈ ریلیز نہیں کرنے ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے ریکویسٹ کریں کہ بھائی آپ کو اگر کوئی ڈر ہے خطرہ ہے کہ میں آپ کے پیسے لے کے بھاگ جاؤں گا آپ کے پاس اپیل کی آکشن ہے آپ اپیل کر لیں اس میں اپیل میں یہ ہے کہ تقریباً بہتر گھنٹے تک کا ٹائم مل جاتا ہے دونوں کو بہتر گھنٹے میں اگر فرض کر لیں ہفتے کا آپ کا آرڈر ہے تو ہفتہ اتوار اور سنوار تک آپ کو وہ میسج آجے گا آپ کا اکاؤنٹ بھی لاغن ہو جائے گا اس دوران آپ بینک بھی فون کر کے کنفرم کر سکتے ہیں تو صرف آپ نے ٹرانزیکشن کی سکرین شارٹ کے اوپر لائننگ کرنا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں اور کوشش کریں جب بھی آپ لسٹنگ کریں اپنی کسی بھی کرپٹو کے سیل کرنے کی اس سے پہلے اپنے بینک اکاؤنٹ کے جو بیلنس ہے اس کو کہیں پہ نوٹ کر لیں اچھا اس سلسلے میں جو دوسرا سکیم کا طریقہ کر رہا ہے وہ وہاں کے پی ٹو پی فیچر میں ٹائم لیمیٹ آئے جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو آفرز ہیں ان کے مینیمم ٹائم پندرہ منٹ ہے اور میکسیمم ٹائم چھے گھنٹے ہے اب جتنے سکیمرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا کرپٹو سیل کرنے کے لیے آرڈر لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مینیمم ٹائم لیمیٹ رکھیں یعنی پندرہ منٹ کہ آپ پندرہ منٹ کے اندر اندر پیمنٹ کریں گے تو وہاں کو کرپٹو ریلیس کریں گے ورنہ آرڈر آٹومیٹک کینسل ہو جائے گا اب فرض کر لیں بینیفیشری آئیڈ کر رہے ہیں جب تک آپ پیمنٹ کر رہے ہیں پتا چلتا ہے جی کہ آرڈر تو کینسل ہو چکا ہے اور پیمنٹ اس بندے کے کاؤڈ میں جا چکی ہوتی ہے تو آپ نے اس سلسلے میں بھی بڑا بغور جائدہ لینا ہے کہ جس آفر کو آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کا ٹائم کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے ایک تو ویدن ٹائم فریم کے اندر آپ پیمنٹ کریں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ نے کرپٹو بائے کرنے کا مائنٹ تو بنا لی ہے تو جس آفر کو آپ نے سلیکٹ کی ہے سب سے پہلے اس کو اوکے کر کے کہ میں آپ کو پیمنٹ کر رہا ہوں ساتھ ہی آپشن پر کلک کر دے کہ میں نے پیمنٹ کر دی ہے باوجود اس کے کہ آپ نے پیمنٹ کی نہیں ہے آپ نے چیٹ میں جا کے اس بندے کو ایکسپلین کرنا ہے کہ بھائیہ ویٹ کریں میں ابھی آپ کو پیمنٹ بھی ٹرانسفر کر کے اس کا سکرین شارٹ دے دیتا ہوں اچھا یہ سرسلے میں سکیم کا تیسرا طریقہ کار ان کا ریپیٹی ٹرانسیکشنز ہوتی ہیں اب ہوتا کیا فرض کر لیں آپ کے پاس ایک لاکھ روپے کا کرپٹو پڑا ہوا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یار بجائیس کے کہ میں ایک لاکھ منیمم اور میکسیمم رکھوں تاکہ مجھے یک مشت پیمنٹ آئے تو اس میں پرابلم ہی ہوتی ہے کہ کئی بندوں کی جو آپ کے بائر ہیں ان کی بینک لیمٹ ہوتی ہے آپ ان کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ منیمم دس ہزار اور میکسیمم آپ ایک لاکھ کار دیتے ہیں اس میں سکیمرز کیا کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ دس ہزار روپے کا ایک آڈر آپ کا سلیٹ کریں گے آپ کو دس ہزار روپے کی پیمنٹ کر دیں گے سکرین شارٹ بھیج جائیں گے وہ ٹرانسیکشن آپ کی اوکے کروا دیں گے اس کے بعد کیا کریں گے دو چار گھنٹے بعد پھر آئیں گے پھر دس ہزار جتنی انہوں نے پہلے پیمنٹ کی ہوگی پھر اتنی ہی پیمنٹ کا پھر آرڈر سلیٹ کریں گے اور وہی سکرین شارٹ جو انہوں نے پہلے بیج دیا ہے وہی سکرین شارٹ آپ کو بیج کے کہیں گے پیمنٹ آپ کو چلے گئی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے پھر میں دوبارہ کہوں گا یہ اس طرح کی واردات وہ ویکینڈ پہ کرتے ہیں تو آپ نے اپنی ٹرانسیکشن ہسٹری کو لازمی چاہ کرنا ہے جب تک آپ کو پیمنٹ نہ آئی ہو آپ نے کنفرم نہیں کرنی ہے اپنے اکاؤنٹ بیلنس کو بھی ساتھ ساتھ مینٹین رکھیں کہ کتنا بیلنس آرہا ہے اور رپیٹی ٹرانسیکشن کا بھی طریقہ جو ہے وہ بہت پاپولر ہے سکیم میں اچھا اس لئے میں سکیم کا چوتھ تھا اور آخری طریقہ واردات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ فرض کر لیں آپ نے ایک آفر لگائی ہے پی ٹو پی پہ وہ بندہ آپ کی آفر کو سیٹ کرے گا اور آپ کے چیٹ باکس میں جا کے اپنا فیورٹ بینک مانگے گا آپ نے کبھی جو وہ بینک مانگ رہا ہے اس کی بات نہیں ماننی جو آپ نے آل ایڈی بینک وہاں پہ اٹیچ کیا ہوا ہے آپ نے کہنا بھائی اسی پہ پیمنٹ کرے اور دوسرا آپ نے اپنے چیٹ باکس میں یہ بھی میسج کرنا ہے کہ بھائی پیمنٹ صرف اور صرف آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے ہونی چاہیے یعنی جو اس کا اکاؤنٹ نے وہاں پہ شو ہو رہا ہے وہی اکاؤنٹ نے اس کی بینک کی ٹرانزیکشن پہ اس کا نام شو ہونا چاہیے تو سیم بینک پہ سیم بندے کے اکاؤنٹ سے اگر کروائیں گے تو اس سے بھی جو سکیم کا رسک ہے وہ کام ہو جائے گا اچھا یہ وہ ساری انفرمیشن تھی جو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو جتنے کرپٹو گروپس ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم لوگ جتنے بھی سکیمرز ہیں ان کا محاسبہ کر سکے ان سے اپنے آپ کو بچا سکے تو جاتے جاتے یہ بھی بتا دو بہت سے لوگوں کو ابھی بھی پی ٹو پی فیچر کا نہیں پتا پی ٹو پی فیچر میں کیا ہوتا ہے بائنانس کے یوزر ایک دوسرے کو لوکل کرنسی میں کرپٹوز بیچ بھی رہی ہوتے ہیں خرید بھی رہی ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو اپنے موبائل کے ایپ میں جائیں نیچے والٹس کا آپشن ہوگی اس پر کلک کریں پھر اوپر پی ٹو پی لکھا ہوگا جب والٹس میں جائیں گے تو پی ٹو پی کے والٹس میں جائیں اس کے بعد وہاں پہ دو بٹن ڈسپلے ہو رہے ہوں گے ایک سائٹ پہ ٹرانسفر کا اور ایک سائٹ پہ پی ٹو پی ٹریڈنگ کا آپ نے اس ییلو بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسی کلک کریں گے تو وہاں پہ پوری لسٹنگ آجے گی کرپٹو بائنگ کی بھی اور کرپٹو سیلنگ کی بھی اگر تو وہاں پہ پی ٹر کا کوئی آرڈر نہیں نظر آرہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاپ رائٹ سائٹ پہ آپ کو کرنسی نظر آرہی ہوگی یا یورو لکھا ہوگا یا یو ایس ڈی لکھا ہوگا آپ نے اس کرنسی پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد پی ٹر کو سرچ کر کے تو کلک کریں گے تو جیسے ہی آپ پی ٹر پہ کلک کریں گے تو وہاں پہ جتنی لسٹنگ ہے ساری کی ساری پی ٹر کرنسی میں آ جائے گی تو اسی طرح پاکستانیوں کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں ڈیل کرنے کے دوران احتیاد آپ نے لازمی کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو ہے پی ٹو پی میں سکیم کا تو آپ اس ویڈیو کے نیچے کومیٹ میں وہ مینشن کریں تاکہ جو میرے دیکھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں ان کو اس بارے میں اگاہی ہو اگر اس کے علاوہ آپ کسی موضوع کے اوپر کسی ٹاپک کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بنا ہوں آپ لوگوں کے لئے تو آپ وہ بھی لازمی مجھے مینشن کیجئے گا انٹین نیکس ویڈیو اللہ حافظ